ہیلو گائز گوڈ مورننگ جیشری رادے رادے ویلکم ٹو مائی فرسٹ ویڈیو آن مائی چینل ورلڈ کلاس بلوگر آپ جیسا کی دیکھ رہے ہیں میں اپنے کانا جی کو سنان کرانے جارہی ہوں ویسے تو روز میری ماتا جی کانا جی کو سنان کراتی ہیں چونکہ آج وہ گاؤں گئی ہیں اس لیے میں اپنے کانا جی کو سنان کرارہی ہوں میرے چھوٹے سے لڈو گوپال اب سنان کر رہے ہیں جے جے شیرہ دے ہر ہر گنگے ہر ہر گنگے مینہ میرے کو بہت مزا آ رہا ہے اس لیے میں چھنا چھنا پانی ہے اچھا اب میرے کانا جی نہا دو کر ریڈی ہو گئے ہیں گرمی بہت ہے اس کی وجہ سے میں نے ان کو سمپل سی کارٹن کی ڈریس پنائی ہے اور گرمی ہونے کے قارن میں نے ان کا بہت زیادہ ہار شرنگار بھی نہیں کیا ہے کیونکہ جیسے ہمیں گرمی لگتی ہے ویسے ہی تھاکر جی کو بھی گرمی لگتی ہے اب تھاکر جی اپنے سنگھاسن پر ویراج مان ہونے جا رہے ہیں آپ سب کو اپنا آشروات دے رہے ہیں کانا جی سب پر اپنی کرپا بنائے رکھئے اور ہم پر بھی اپنی کرپا بنائے رکھئے دیکھو دیکھو میرا سنگھاسن یہ دیکھئے کانا جی اپنے سنگھاسن پر بیٹھ گئے ہیں دیکھ رہے ہوں گے ہمارا یہ مندر ہم نے کئی بار مندر اپنے گھر میں بنایا ہے لیکن بھگوان جی کو اس روم میں ہی رہنا پسند ہے اس لیے اس چھوٹے روم کو ہم نے مندر میں کنورٹ کر دیا ہے تو سارے بھگوان جی اسی مندر میں رہتے ہیں ہم ان کے ساتھ اس گھر میں رہتے ہیں کانا جی کو اب میں بھوک بناوں گی اور یہ مندر کے باہر ٹائسن بیٹھے ہوئے ہیں دوار پال کی طرح اب میں جاتی ہوں تھوڑا ڈروائنگ روم کی طرف ارے نہیں ابھی تو مجھے اپنے بھولے بابا کو بھی سنان کرانا ہے میں نے ان کو سنان کرا دیا ہے میں ان کو چندن لگا رہی ہوں یہ شبلنگ میرے ہزبینڈ بنا رس سے لے کر آئے تھے مہاکال درشن کے بعد یہ دیکھئے اور یہ ہیں کنکر میں سنکر سیہور والے بابا کے اب ہم نے چندن لگا دیا ہے بھولے نات کو شری شیوائے نمستو بھیام اب میں تھوڑا ڈروائنگ روم میں چل کر دیکھتے ہوں یہ دیکھئے چھٹیاں چل رہی ہیں ہار دکھنے پورا ڈروائنگ روم میں ایسے کتاب کوپیاں بکھیر رکھی ہیں تھوڑا سا ان کو سنبھال دوں آپ جانتے ہو نا بچے کیسے بکھیر کر سب کچھ رکھتے ہیں کیونکہ ابھی مجھے بہت سارا کام کرنا ہے یہ سب کرنے کے بعد میں ناشتے کی تیاری کروں گی اس کے لئے میں نے آلو بائل کر کے رکھے ہیں اور ہو سکتا ہے میرا آج کا یہ ویڈیو چھوٹا سا ہو تو آپ دیکھتے رہیے آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو فالو کریے پورای جام کریں